موسیقی اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیادت سے ہوں گے لاس ویڈیوز میں ہم نے انڈکشن فرنس میں میلٹنگ پروسیجر کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیڈل کی لیڈل دراصل ایک ایسا سٹیل بیسل ہے جس میں ہم پگلے ہوئے سٹیل یعنی مولٹن میٹل کو انڈکشن فرنس سے سی سی ام پر مندگل کرتے ہیں تاکہ اس کے بیلٹ بنایا جا سکیں اور اس کا سریعہ یا جو کچھ بھی اس سے ہم نے ڈیزائر پروڈکٹ بنانی ہے وہ دیکھ سکیں آپ لیڈل کے بارے میں اس کے پارٹس کے بارے میں اور اس میں استعمال ہونے والی لائننگ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈل کے بوٹم میں ایک سلائیڈ کر سٹ مشین لگی ہوئی ہے سلائیڈ کر سٹ مشین بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے لیڈل کا کیونکہ اس کی مدد سے ہم مولٹن میٹل کے فلو کو کنٹرول کرتے ہیں یہ اس کے ساتھ پورس پلگ ہے اور پورس پلگ کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے وہ گیس کی پرجنگ ہوتا ہے جو آگے چل کے بات کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ کر سٹ مشین کیسے کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ پڑی ہوئی اس کی نوزلز ہیں اور کچھ سلائیڈنگ پلیٹس ہیں یہ سلائیڈنگ پلیٹس ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈ کرتی ہیں اور نوزل کی فلو کو کنٹرول کرتی ہیں یہ کلیکٹر نوزل اور لیڈل نوزل ہیں ان سب کی اسمبلی کے لیے ہمیں ایک خاص قسم کا مٹریل استعمال کرنا پڑتا ہے جسے کے نائنٹی پاوڈر کہتے ہیں کے نائنٹی پاوڈر کی سٹرکچرل سٹرنس بہت زیادہ ہوتی ہے دراصل یہ گرین کروم اوکسائیڈز ہوتے ہیں اور جس کی مدر سے ہم سلائیڈنگ پلیٹس کو اور نوزل کپ کو اور کلیکٹر نوزلز کو کمبائن کر کے انسٹال کرتے ہیں سلائیڈنگ مشین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیکٹر نوزل کو اپر پلیٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور اس میں کے نائنٹی پاوڈر کا پانی کے ساتھ جو پیس بنا ہوا ہے وہ لگا کر اس کو فکس کیا جا رہا ہے کے نائنٹی پاوڈر جو ہوتا ہے اس کو جب ہیٹ دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس کی جو سٹرکشل سٹرنگ ہوتی ہے وہ باقی تمام ایڈہیسیب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں پلیٹس کو اپس میں جوڑنے کے بعد اس کو سلائیڈ گیٹ سیٹ مشین جو کہ پہلے سے ہی فاسٹن ہوئی ہوئی ہے لیڈل کے بوٹم پر اس میں انسٹال کر دے جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپر پلیٹ ہے اس کو ڈرائی کیا جا رہا ہے مسالہ لگانے کے بعد اور جو مشین کے اندر پلیٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی ادھر رکھ کر اس کو بھی سپورٹ دے کر جوڑا گیا ہے تاکہ وہ بھی خوشک ہو جائے دراصل یہ سلائیڈنگ پلیٹ لگانے کا بیسک پرپس لیڈل میں سے مولٹن میٹل کے فلو کو کنٹرول کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپر پلیٹ کو فکس کیا جا رہا ہے پلیٹ میں اب اس کو ڈرائی کیا جائے گا کچھ دیر کے لیے جب یہ ڈرائی ہو جائے گی تو نوزل کے پاک کو کلجر کریں گے اور ایسے ہی جو سائیڈ والی پلیٹ ہے اس میں بھی پلیٹ کو مکس کریں گے فکس کریں گے سلائیڈ گیٹ سیٹ مشین میں سلائیڈنگ پلیٹ اور نوزلز اور نوزل کپ انسٹال کرنے کے بعد اور ڈرائی کرنے کے بعد اگلا پروسیس ہوتا ہے لائننگ کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوزل کے پاک کو کلجر کیا جا رہا ہے with the help of steel road نیکس پروسیس ہوتا ہے سلائیڈ گیٹ سیٹ مشین کے بعد یہ سلائیڈ گیٹ سیٹ مشین کی سسٹیمیٹک اسمبلی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلائیڈنگ پلیٹس ہیں لیفٹ پکچر میں آپ نوزلز میٹل کو نکلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سلائیڈنگ پلیٹ exactly ایک دوسرے کے اوپر تھی اب بات کرتے ہیں جی لائننگ کی لیڈل دراصل سٹیل کا شیل ہوتا ہے جس کے اندر کی طرف fire bricks لگی ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی uniform pattern پر set کی گئی ہے اور اندر سے اس کی surface بالکل plane ہے کیونکہ اس نے بہت طرح temperature bear کرنا ہوتا ہے جیسا furnace کی لائننگ میں آپ نے دیکھا تاکہ former drum رکھ کر لائننگ کی جاتی ہے تاکہ لائننگ کی مٹائی اور thickness کو control کیا جا سکے ایسے ہی لائننگ کی لائننگ میں بھی ایک tapered form میں former drum رکھا جاتا ہے تاکہ لائننگ کی جو thickness یعنی مٹائی ہے وہ چاروں اطراف میں برابر ہو اور لائننگ میں جو لائننگ استعمال ہوتی ہے وہ same acidic لائننگ جو کہ furnace میں ہوتی ہے ہم وہی استعمال کریں گے اس میں بھی quards ہیں یعنی کہ سلیکا ایسا یو ٹو لائننگ کو former drum اور لائننگ کے shell کے درمیان filter کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے اور اس کی ریمنگ جو ہے وہ manually کی جاتی ہے by means of hammers یعنی ہاتھوڑوں کی مدد سے اس کو ریمنگ کیا جاتا ہے لیکن ہم نے induction furnace کی لائننگ میں دیکھا تھا کہ اس میں ایک numatic vibrator تھا جس کے ساتھ ہم ریمنگ کر رہے تھے ریمنگ کرنے کے بعد اور لائننگ کو ذرا اچھے طریقے سے compress کرنے کے بعد اب اس کے جو upper corner edges ہیں یا top edges ہیں ان کے لئے ایک خاص قسم کا material استعمال کرتے ہیں اس کو mixture بھی کہتے ہیں اس میں ہم استعمال کرتے ہیں molasses silica sand اور acidic lining ایک خاص specific amount ان کی mix کر کے اس کے کناروں کو set کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایکسپوز ہوتے ہیں بہت زیادہ اور ان کے کناروں کے ٹوٹنے سے لیڈل کے شیل یعنی کہ جو اس کا باہر والا شیل ہے وہ molten metal جب اس میں پور کی جاتی ہے تو وہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے ٹوپ ایجز کے اوپر یہ mixture اچھے طریقے سے لگا دیا جاتا ہے مکشر لگا کر اس کو set کیا جاتا ہے منوالی یعنی ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے اوپر set کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ مولٹل میٹل سے بہت زیادہ ان کے ایکسپوزر بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ کنارے ٹوٹنے کی ویڈا سے مولٹل میٹل جو ہے وہ سٹیل کا شیل یعنی جو لیڈل کے باہر کی طرف ہے اس کو افیکٹ کر سکتی ہے اچھے طریقے سے set کرنے کے بعد اس کے جو ٹوپ circumference ہے ان کے اوپر مکشر لگانے کے بعد اور ریمگ کرنے کے بعد جو فورمر ڈرام ہے اس کو باہر نکال لیا جاتا ہے اور نیکس پروسیس ہوتا ہے اس کو پری ہیٹ کرنا لیڈل کو لکڑیوں کی مدد سے یا گیس کی مدد سے پری ہیٹ جو جیک ہے اس کو لیفٹ کیا جاتا ہے یعنی جیک کو لیفٹ اپ کر کے ہم جو سلائیڈنگ پلیٹس ہیں ان کو ایک سرے کے اوپر کر کے نوزل کا جو مولیٹر میٹل کا بات اس کو بلوک کرتے ہیں اور کیونکہ اب اس کے اندر مولیٹر میٹل جانا ہے تو لہٰذا مولیٹر میٹل سلائیڈ کے سیٹ کے نوزل اس کو افیکٹ کر سکتی ہے یہ گریٹر میٹللجیکل کنٹرول ہم اسے اچیو کر سکتے ہیں نوزل ایکس پاوڈر آلموست 1.5 کیجی نوزل کے این اوپر ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائی ٹمپلیچر بیئر کر سکتا ہے نوزل ایکس پاوڈر ڈالنے کے بعد ٹیپنگ کی جاتی ہے اور مولیٹر میٹل کو لیڈل میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے پرجنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ پورس پلگ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے ساتھ کی گئی تھی اور اب سی سی ہم پر لیڈل کو منتقل کرنے کے بعد جیک کو دوبارہ پریس کرتے ہیں تاکہ جو سلائدنگ پلیٹس جو ایک دوسرے کے اوپر تھی وہ ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ جائیں اور نوزل کا پاتھ کیلئر ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں نوزل ایکس پاودر اب نکلے گا اور پھر مولٹن میٹل بھی باہی رہنا چیز ہو جائے گا اب یہ ٹنڈیش میں جا رہا ہے ٹنڈیش کے بارے میں نیکس سیوریز میں ڈیٹیل میں بات کریں گے اور اس کے بعد کنٹینس کاسٹنگ مشین کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو آگے آئے گی